اہل محشر کے اندر جو رش لگا ہوا ہوگا محشر کا میدان خالی خالی سا ہو جائے گا جناب فاطمہ زہرہ کی شفاعت کے مرحلے کے بعد یعنی اتنی بڑی تعداد جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شفاعت کے صدقے میں داخل جنت ہو جائے گی اور جو بچ جائیں گے وہ صرف تین قسم کے لوگ ہوں گے آپ سب اس وقت ذہنوں میں سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے شقی ہوں گے کتنے رزیل ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس دن کائنات کی شہزادی کی شفاعت کو حاصل نہ کیا ہوگا ایک کافر یعنی کہ مشرک ایک منافق اور ایک شاک شک کرنے والا مشرک اور منافق تو آپ جانتے ہیں سارے منافق شک کرنے والا کون جس طرح سے خیبت ایک بیماری جس طرح سے جھوٹ ایک بیماری جس طرح سے خدا سے ناؤمیدی ایک بیماری اسی طرح سے شک ایک ایسی روحانی بیماری ہے شک ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے شک کے معنی کیا ہوئے شک کرنا بار بار شک کرنا کہ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ علی نے سورج کو پلٹا دیا ہوگا میں میرے اکل میں نہیں آتی بات ناؤزباللہ منزل کیا ایسا ہوا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں پر یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو جسعیات کے اندر جا کر میں اگزیمپلز پیش کرنا شروع کر دوں تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ آج کل کے دور میں لوگ ایسے سوالات بھی پوچھتے ہیں ایسے سوالات بھی ہونے لگے ہیں کیا اس دور کے اندر کہ جو سوالات ایک دور کے اندر ہمارا امتیاز تھا یقین کی کمی ہے یقین کی کمی ہے ایمان کمزور ہو گئے غزہ ویسی پختہ نہ رہی جو لقمہ ہمارے شکم میں جا رہا ہے نا وہ لقمہ ایسا جاندار نہ رہا کہ جیسا پہلے ہوا کرتا تھا یہ کس دور کی بات بتا رہا ہوں یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ جس دور میں کائنات کی شہزادی کی کہانی کی منت سے بڑے بڑے مسائل علوہ جا جا کرتے تھے اور آج انسان نظر کرتا ہے بڑی سے بڑی نظر کر لیتا ہے لیکن اس کی بات اس کی حاجت اس کی مشکل دور کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ ایسے پڑ گیا ہے اس لیے کہ روح اتنی ناپاک ہو چکی ہے اس لیے کہ شکم حرام سے بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے روح ناپاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بات وہاں تک رکتی نہیں ہے اہلِ بیتِ اتھار کی تعظیم تک بات آ جاتی ہے کہ ان کی تعظیم تک انسان چھوڑ دیتا ہے اور وہ باتیں اپنے زبان سے وہ کلام ادا کرنا چلو کر دیتا ہے کہ جو قطعن شان اہلِ بیت کے مطلافی ہے منافی ہے موافق نہیں ہے لہٰذا اس بات کو بہت ہمارے جوان اور ہمارے دوست اس بات کو بہت محسوس کریں اور اس کے لئے کام کریں محسوس کریں